حمزہ چلو یہاں سے میں کہہ دیوں چلو یہاں سے اچھو دکاہ کب ہوتا ہے کیا ہو گیا تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا اچھو یہاں سے بھاپی کیا ہو گیا میں نے تم سے کہا چلو بھاپی کیا کرنیا خدا کی آواز سے آپ میری بیٹی پر اتنا بڑا بہت انمت لگا ہے مجھے رانی نے خود بتایا تھا کہ اس کو انہوں نے ضرور بند کیا تھا کمرے میں لیکن ایسا میں سا کچھ نہیں کیا اب میرا یقین کریں خدا کی قسم اممہ اممہ آئی نے جلدی انہیں بتائیں کہ رانیا سچ کہہ رہی ہے اچھا بیٹا بھائی بچے کہہ رہی ہے تو ٹھیک ہی ہوگا اپا آپ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ آپ سچ بول رہی ہیں اپنی بیٹی کی ڈر سے جھوٹ نہیں بول رہی آنے والی نسلوں کو تباہ مت کیجئے تم نے قسم دی ہے بیٹا تو میں جھوٹ کیوں بولوں گی دیکھو میں نے دنیا دیکھی لیکن رانیا کے ساتھ جو کچھ بھی ہو اس دن سوات کو مجھے باہر آئی تو اس کے حالت چیخ چیخ کے کہہ دیتی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے آئے اللہ میری بچی لیکن سچی بات ہے ہم نے اپنی آنکھ سے کچھ نہیں دیکھا دیکھو اس بچی کا کیا خصورت ہے اس کا تو کوئی دوش نہیں میں نے تو ایسا کچھ نہیں دیکھا ہاں ان لوگوں نے مال سمیٹنے کے لیے اسے قبضے میں ضرور لیا تھا لیکن زیور اور رقم ملنے کے بعد وہ چلے گئے تھے رشید صاحب چپ کریں آپ کچھ ہوش تھا آپ کو یہ تو بے ہوش پڑے تھے ہم سے پوچھو کیا گزرے ہم پر ہمارا رب جانتا ہے بس بھی کریں کیا بکواس کر رہے ہیں آپ لوگ میری رانیا کے ساتھ کچھ نہیں ہوا اور اگر ہوا بھی ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتی اکل آپ پلیس مولوی کو بنائی حمزہ بکواس بند کر اپنی تم ہر بار میں نے تمہاری بات مانگی لیکن یہ بات نہیں مانوں گی میں اسی لڑکی کو اپنے گھر کی بہو ہرگز نہیں بناوں گی اس کی عزت مشکوک ہو بھابی ایسا کچھ نہیں ہوا خدا کے لئے میری بات کا یقین کرے رانیا نے مجھے بتایا اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا